السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے ڈایرے سب خیریہ سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور اپنے برس کا اچھے سا خیال رکھ رہوں گے دوستو آج جو ہے میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی داور بھائی کو ہم دینے والے ہیں سرپرائز اور ان کا نہیں پتا کیا سرپرائز کیا ہے تو ابھی جو ہے داور بھائی آ چکے ہیں اور ان کو نہیں پتا کیا سرپرائز ہے تو آپ کے سامنے ان کو لے کر چلتے ہیں اوپر اور پھر انکا ریاکشن دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہے انکا اور چلیے میں جڑی نہیں کرتا اور کیونکہ ہم لوگوں کو آگے بھی جانا چلی چیزیں لینے کے لیے تو شام کا وقت ہے تو ابھی آئیں کافی دونوں بعد تو ان سے بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ریاکشن انکا آتا ہے تو چلیے اوپر چلتے ہیں اور ان کو سرپرائز دیتے ہیں اوپر اوپر چلتے ہیں پھر دکھاتے ہیں دوستو اوپر جا رہے ہیں اور دہور بھائی سرپرائز آجو 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 تم کتنے جو سا کچیز کی زید کر رہے تھے میں زید کر رہا تھا کمپوٹر کے پھنج رہی تو وہ چیک کرو بند گیا ہمارا کیج یہ کم بنایا ہے بس بند گیا بھئی ہم اکھیلہ کے لئے مہنجھ کر رہے تھے مجھے بتا جیتا میں بھی آیا تھا بس یہ دے گو بھئی بند گیا بس سمجھ لو جلی علی نے بولا تھا جلی علی بنائیں گے ہم لوگ دن رات میند کر کے جلی علی کام کام کمپلیٹ کر رہے ہیں بڑا گتا بن گیا بڑا گتا بن گیا بڑا گتا بن گیا پاپا تو بولے تھے کہ اس کو دو میں کنوٹ کر دیتے ہیں اس کو دو چیزیں رکھ لے تھے یہ تو بڑا بن گیا بھائی ان لوگا سبارتا کبوتر ہوگا ہمارے کبوتر کا سبارتا جن کو لگیا ہے بھائی آرام سے جاؤ دیکھو کافی بڑا بن گیا بننے کے بعد لگنی نا تکتا بڑا بن جائے گا بس یہ کہ اب دیکھو اس میں کیسے کھلے کھلے ہوڑیں گے کتنے پیار آجائیں گے میرے رہے دیس پیار دیس پیار جو کافی دنوں سے اسمانی رکھے ان کو بھی کھول دیں گے شرازی وغیر اور اسمانی لکا وغیر کبوتر بھی فینسی کبوتر بھی لائیں گے انشاءاللہ اب یہ ہے کہ پیٹیاں لینے چلو صحیح ہے نا دیر نہیں کرتے پیٹیاں بھی لے چلیں گے ان کو جلدی سے جلدی نا یہ انڈے خراب کر رہے ہیں یہ بھی انڈا زائے ہوا ہے ان میں سے کافی نکال نکال فیکتے رہتا ہوں انڈے کے زائے کرتا ہوں تاکہ اس میں جا کے دوبارے سے پریڈی سٹارٹ کریں کیسا لگا سرپرائز اچھا لگا میرے پیٹ پیچے تم تو سامنے سے مہیند کرتے نہیں ہوں ہم پیٹ پیچے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ دعوت بھی مہیند کرتے ہیں کہ مجھے بائی چلانے نہیں آتی ان کو آتی ہے تو ان کو بھی بلاتے ہیں کیونکہ یہ جوب میں ہوتے ہیں اور جو ہے اب یہ اندر بھی جا کے دیکھ لو بھئی آپ کی اچھا لگتے ہیں میں اچھا لگتا ہوں دیکھ لو بھئی دیکھ لو یہ جوری ہے جو فارق تھا تکریوں میں تکریوں میں تکریوں میں تکریوں میں آپ پر اچھی سفائی بھائی یہ آج یہ نیچے آیا ہے اس کو سوچ رہا ہوں کہ میں ہینڈ فیڈ پہ اٹھاؤں لیکن کافی مند لگے گی دیکھتے ہوں اٹھاتے ہوں کچھ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں مچھا رہا ہے ایک دوتے کا بچہ ہے ریڈ آئیز میں اس کو بھی جو ہے ہم لوگ ہینڈ فیڈ پہ میں اٹھاتا ہوں لیکن ہینڈ فیڈ اس کی کرانی ہی نہیں ہی کہ اس طریقے سے ہوگی تو انجیکشن انجیکشن لیتے ہیں اور اس کو بھی ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں پاہوین شریکہ لہذا یہ ہے کوئی سمنی ٹھوڑی پہر، یہ چکیخھونے لوگ کچھ ставق باعی ہیں کوئی سمنی جن لوگ сок فضل کردیاheart另外 اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ دوبارہ سے ان کو بریٹ پہ لگائیں گے اب تھوڑی سی گرمی سیٹ ہو جائے گی تو دوستو تھوڑی سی سیٹنگ بھی چینج کر رہے ہیں کیونکہ یہ نیا پیر ہم لوگ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں سات بائی سے پیر ایکسچینج کروا کے دوسرا پیر لائے تھے لیکن یہ کافی ڈر رہا تھا تو ابھی اس کو نیچے کر رہے ہیں دگا بھی چینج کرنے چاہیے بیسے تو دیکھ سکتے ہیں کیسا پیر ہے اچھے بڑے سائز میں پل اورنج کی ورکنگ کا پیر ہے بسکلی تو اس کو نیچے کر دیا اور یہ خالی پنجرہ تھا اس کو اپر جگہ پہ لگا رہے ہیں یہ بھی خالی ہے فیلال تو جگہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور اب ان کے انشاءاللہ ملٹی وائٹیمنز سلیں گے ان کے ستاکہ پھر یہ دوبارہ سے اچھی سی بریٹ پہ آئیں اور نیا والا پیر آپ نے دیکھا وہ یہ رہا الحمدللہ سیٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس نے اپنے بچوں کو بلکل گنجا کر دیا تھا جو میں نے دکھایا تھا ایسے ہوگئے تھے گنجے تو اب ان کے پر بھی آگئے ہیں دیکھیں کس طریقے سے ان کو الگ کرو نا پلکنگ کر دیتے ہیں بسکلی تو یہ دیکھیں بچارے اب ان کے اچھا اچھا پر آرہے ہیں ماشاءاللہ سے دو فیمیل جو لائٹ بیک کھلی ہیں دو فیمیل جو لائٹ بیک کھی ہیں ایک فون کا میرے خال سے میل ہے اب یہ میل ہے یا فیمیل ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ لگ تو مجھے تو میل رہا ہے فون والا پلکنگ کروں کے لئے پیٹیاں لینے چلتے ہیں اور پیٹیاں لائے کے ان کی سیٹنگ کر کے گیٹ ابھی نہیں لگا گیٹ لگا کے فارغ کر کے ان کو ہاں وائٹ بینگلائز بھی اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے نکلی ہیں تو اب یہ میں پیٹیاں لینے کے لئے پیٹیاں لینے کے لئے اور پیٹیاں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں بھی فیلال دس پیٹیاں رکھ رہے ہیں دس پیٹیاں یہاں سے اٹھائیں ہم لوگ نے دوستو فائنلی محسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بادلگوں کا پورا پورا راج ہوا ہوا ہے دوستو فائنلی اداور بھائی جا چکے ہیں اپنے گھر اور وہ پیٹیاں وغیرہ زلوا کے اور پھر وہ چلے گئے تو ابھی جو ہے میں یہاں پر سیٹنگ کروں گا پیٹیاں کی اور پیٹیاں لگانی ہے اور یہ گیٹ جو رہ گیا تھا یہ گیٹ پر فائنل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں کتنی پیٹیاں آتی ہیں ہم دس پیٹیاں لے کر آئیں اور اب یہ نیچے رکھی میں اوپر لے کر آتے ہیں اور یہاں پر سیٹنگ کرتے ہیں پیٹیوں کی اور دیکھتے ہیں کس طریقے لگ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہ بھی آئے ہیں یہ اس کے اوپر رکھیں گے اور ترپال بغیرہ ڈالیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ کبوتر کی بھی اس میں سیٹنگ کرنی ہے تو چلی بہت مزہ آئے گا اور اس میں جب کبوتر چھوڑیں گے تو آپ لوگ کو لازمی دکھائیں گے دوستو فائنلی یہ گیٹ بھی لگ گیا ہمارا اور اندر کی دیکھیں میں نے صفائی بھی کر دی یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا پانی ڈالی کے نا اس کے صفائی کیے اور اب جو ہے نا یہاں پہ سب سے پہلے میں سوچ رہا ہوں ہم ادھر لگاتے ہیں ہم پیٹیاں ادھر سے شروع کرتے ہیں صحیح ہے نا ادھر ہم پہلے انٹے رکھیں گے تین چار جتنی انٹے آئیں گے چار انٹے آئیں گے میرے خاصے ہیں تین انٹے آئیں گے تاکہ ہم تھوڑا اونچا کر دیں اور تاکہ پھر بعد میں جھاڑو دینے میں ہسانی ہو جب کچھلا وغیرہ جم ہو جائے نا پیٹیاں ہماری اوپر ہوں گی اور صفحہ ہماری نیچے سے ہو جائے گی تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہ پہلی پہ ایک پیٹی تو یہ رکھی ہوئے میں اوپر لیایا تھا باقی رکھی ہوئے نیچے تو وہ پیٹیاں بھی لانی ہے اور ٹائم ایسا ہو گیا کہ مغرب کیا وقت ہونے والا ہے تقریبا آج موسم بھی کافی بارش بارش والا ہو رہا ہے تو یہ رکھی ہوئے ہماری پیٹیاں پیٹیاں ابھی میں لگ رہا ہے کہ ہم جب تک رکھیں گے نا دوستو لیکن یہ کہ میں ابھی چھٹ پہ لے جاتا ہوں اس کو تھا کہ کل جو ہے فٹا فٹ سے جو ہے ہم لوگ ان کی سیٹنگ کرتے ہیں اوپر جا کے تو چلیں ہم اس کو اوپر لے کے چلتے ہیں بھائیہ یہ تو بھاری ہے اوپر جاؤں گا موبائل لے کے مسئلہ ہی ہو جائے گا چلیں اس کو اوپر ہی لے جاتے ہیں پہلے تو دوستو فانیل یہاں پر ہم لوگ نے لے کے پیٹیاں رکھ دی ہیں سوچا تو یہ تھا کہ آج جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے لیکن یہ ہوا کہ ابھی مغرب ہونے والی آپ کو جیسے پتہیے اور تھوڑے ساکر کچھ کام بھی رہ گیا تھا جس کی ویسے ہمیں نہیں چھوڑے اور یہاں پہ گیٹ وغیرہ رہ گیا تھا گیٹ میں نے لگا دیا اور یہ پیٹی وغیرہ یہاں پہ لے کے رکھتے ہیں تو کل انشاءاللہ صبح ان کو سیٹنگ کریں گے پروپر طریقے سے اور جو ہے پھر انشاءاللہ ان میں ہم لوگ کبوتر بھی چھوڑیں گے اور پھر اور ویڈیو کا بس آپ کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور لازمی جو ہے کمنٹس کر کے حسنہ افضائی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے نیکس ٹوپک کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ